موسیقی سب سے پہلا کہاں ہم یہ کرنا ہے جو ہم دعا کریں ہم طہارت سے رہیں ہم وضوع کر لیں طہارت کی حالت میں ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کیا آپ ساتھ سمواتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کا ذکر کروں مگر یہ کہ میں طہارت کی حالت میں ہوں آپ ساتھ سمواتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ تعالی کا ذکر ہوں اور عبادت کروں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں طہارت کی حالت میں اللہ تعالی کے ساتھ میں کیا کروں اللہ تعالی کی دعا اور اس کی عبادت کروں اور دعا میں جو کیا ہے عبادت ہے جیسے کہتیز کریم میں آتا ہے دعا ہی اصل عبادت ہے دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ دعا کرتے وقت ہم قبلہ روح ہو کر دعا کریں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہتر طریقہ ہے دعا کے خبول ہونے کا طہارت ہونا بھی ضروری نہیں ہے بگر طہارت کی بھی دعا کر سکتے ہیں نینے سے اٹھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل چیزیں ہیں جس سے دعا کے خبولت کے امکانات بر جاتے ہیں دوسری چیز قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسلم صریف کی روایت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے دن دعا کی تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کی اور گرگلا کر رو رو کر آف صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا تھا اس لئے سے میں معلوم پڑھتا ہے کہ دعا کر حیاء کرنے والا کرم کرنے والا ہے یستخی وہ شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ہاتھوں کو پھیلائے اور پھر اس کے ہاتھوں کو خالی نام مراد واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرے یہ میری حاجت کیلئے اگر میرا بندہ دعا کرنے کیلئے ہاتھ اتھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے spiritual یہ آ راتی ہے کہ میں اس کی دعا کو خالی واپس کر دوں دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا خبول کرنا ہی کرنا ہے جو شumbai اللہ تعالیٰ سے دعا ہاتھ اٹھا کر فرماتا ہے لیکن اس کا مطلح ضرور یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا دعا قبول نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی warten کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دعائیں جو ہم نمازوں کے اندر کرتے ہیں ہم اس میں ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں کیونکہ نماز پوری کیا ہے دعا ہے لیکن اگر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ بالکل انشاءاللہ ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا اسی طرح سے جب ہم دعا کریں تو دعا کی شروعات میں ہم اللہ عز و جل کی تحمید کریں اللہ عز و جل کی حمد و سنہ بیان کریں اللہ تعالیٰ کی پاکی و تقدیز بیان کریں جس کی شاہن شاہن وہ ہے اور روح صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجیں پھر اپنی بات کو ہم رکھیں حدیث میں آتا ہے فضال ابنی عفید صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رابعی ہیں ترمیزی کی روایت ہے وہ فرماتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس جانہ جلونی کا آدمی آیا پس اللہ اس نے نماز پڑھی اور اس نے کہا اللہ مغفر لی اللہ مرحم لی اللہ مغفر لی ورحم لی آئے اللہ تم مجھے بخش دے آئے اللہ تم مجھ پر رحم و کرم فرما تو سن فرمایا اجلتا یا ایوہ مسلی اے مسلی تم نے جلد بازی کی پھر آپ نے فرمایا اگر تم نماز کے لئے آئے فقاتہ اور بیٹھے تو پھر سب سے پہلے سم محمد اللہ بماہو اہلو اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرو اللہ تعالی کی شان میں حمد و سنہ بیان کرو وصلی علیہ اور مجھ پر درود بھیجو سم مدعو پھر دعا کرو تو جب تب دعا قبول کی جائے گی پھر راوی فرماتا ہے دوسرا ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی آفصال صلی اللہ کے پر درود بھیجا پھر آپ نے کہا ایو المسلی ادعو اے مسلی اب تو دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا شروع کریں سب سے پہلے ہم اس میں حمد و سنہ بیان کریں پہلے میں آپ کے ساتھ نے بتایا کہ ہم باوزو ہوں دہارت کی حالتیں ہوں خبضہ روخ ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور آفصال صلی اللہ کے پر دور بھیجے اس کے بعد اپنی بات کو رکھیں اس کے بعد ہم جو دعا شروع کریں تو ہم اللہ تعالی کی اسمائے حسنہ کے ذریعے دعا کریں اللہ تعالی کی بہترین نامیں اللہ تعالی کی بہترین نامیں تم اس کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کرو آپ کی دعا کے قبولت کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں یا رحم و رحمین اللہ مرحم نی اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم کرما کیا بہترین مغفرہ اللہ مغفر لی اے سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والے مجھ پر مغفرت فرمانے والے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو میرے نفس کو میرے قلب کو دین کے پر قائم رکھ تیری عبادت کی تیری تعاد کے پر میرے دل کو قائم رکھ اس طریقے سے اللہ تعالی کی اسمائے حسنہ کو یاد کر کے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول جتے درجہ فرمائے گا اسی طریقے سے جب ہم دعا کریں سب سے پہلے دعا کے اندر ایک ٹیز یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کریں اور اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہوئے دعا کریں لیکن حدیث میں آتا ہے آسف ہم آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور جب اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اور وہ فرماتا ہے اے میرے لب میں نے گناہ کیا جو گناہ میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا فوقفر تو تو مجھے بخش دے تو مجھے معاف فرما دے کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخش دے گا جو اس کی بخش فرمائے گا وہ یاخص بھی اور جو اس کی گرفت بھی کر سکتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ اس بندے ہیں جو اپنے رب کو نہیں دیکھا وہ نہیں جانتا کہ میں کہا ہوں اور وہ میرے بارے میں پوری معرفت نہیں رکھتا لیکن اس کا یقین اور کامل یقین مجھ پر ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخش سکتا ہے اور اس کی گرفت کر سکتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے غفرت علی عبدی میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا لہذا جہاں ہم دعا کریں تو اب سے پہلے ہمارے گناہوں کا اقرار کریں کہ اللہ میں نے اپنے نفس کے پر بہو زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس کے پر ظلم کیا گناہ کر کے اور مجھے کوئی بخشنے والا نہیں سوائے تو بخشنے کے لہذا تو میرے پر رحم فرما جیسا تو رحم کرتا ہے اور تو رحم و رحمین ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کا اطراب کریں پھر اللہ کے حضر اپنی بات کو رکھیں تو اللہ تعالی خوش ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا اللہ تعالی فرمائے گا اسی طریقے سے جبھی بھی ہم دعا کریں یہ ایک نکتہ بہت اہم ہے جو عام طور پر ہم اس کے اندر دھیان نہیں دیتے ہیں بہت اہم نکتہ ہے جبھی بھی ہم دعا کریں دعا کو ہم پوری توجہ اور اس دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ میں دعا کریں جبھی بھی ہم دعا کریں پوری خالصت نہ لیلنا پر دعا کریں کیونکہ ہمیں کوئی بھی بالت جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کسی سے ہم دعا نہ کریں جو بھی دعا کریں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کریں ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور بیینہ کے اندر انہیں نہیں حکم دیا گیا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ حضرت و عزب عبادت کرے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اکسو ہو کر ذالکہ دین القیمہ اور یہ سیدھا دین ہے اس آیت میں مولین پڑھتا ہے کوئی بھی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف خالصتا ل الا ہونی چاہیے اور دعا بھی عبادت ہے اور اس عبادت کو بھی ہم صرف اللہ کے لئے کرنا چاہئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں کرنا چاہئے برناہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اور جب ہم دعا کریں تو یہ کامل یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمانے والا ہے اس میں اب کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ تُو چاہے دو دے ایسا کچھ بھی شک وہ شبہ ہمارے ذہن ہمارے خیال میں نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے وقت پورا دعا کرتے ہیں ہمارا دھیان اس دعا کے اندر رہنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر طور پر لوگ جو دعائیں کرتے ہیں وہ رسمی طور پر دعائیں کرتے ہیں دعا کرنا ہے بلکہ بس کر دیتے ہیں اسے اتنے اخلاص سے اس نے اتنے دھیان سے ہم نہیں کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر طور پر مشاہدے میں ایسا آتا ہے کہ لوگ دعا کر رہے ہیں وہ ساتھ میں کھجا رہے ہیں ناک میں اگلی کر رہے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ بچہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ ادھر جا رہے ہیں کیا آ رہے ہیں اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے ہم ادھر اور دھرمانا دھیان ہوتا ہے دعا کرتے ہیں ذہن میں کچھ اور خیال رہتا ہے پھر کیا دعا کرتے ہیں ہمیں وہی دھیان نہیں رہتا ہے ان کی آساس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ دعا وہ قبول فرمانے والا ہے وَعْلَمُوا اور یا جَانْ لُو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل غفلت اور بے دھیان ہو مطلب دھیان نہ ہو اس کا اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب بھی ہم دعا کریں تو پورے ایک سوئی کے ساتھ تبوجہ کے ساتھ اور دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگ بے سبلی کا مسائلہ کرتے ہیں ہم کب سے دعا کریں لیکن دعا یہ قبول نہیں ہوتی اتنے سالوں سے دعا کرتے ہیں ہماری دعا یہ قبول نہیں ہوتی اور پریشان رہتے ہیں پھر شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر شیطان بھی ان کے اندر دھیرے 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 دعاوں کے اندر احتمام نہیں کر دیں اسے اتنے احتیاسی نہیں ملتے اسی کے آگے کہیں مکتا ہے اللہ اللہ خران میں جیسا فرماتا ہے سوریہ العراف کے اندر اُدھو رَبَّكُمْ تَذَرَّا وَخُفِيَا اِنَّوْ لَا يُحِبُّ الْمَوْتَدِينَ کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ میں بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا کو پسند نہیں فرماتا اس آیت سے میں کیا ماننا پڑا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کر روتے ہوئے آجزی انکساری کے ساتھ خاموشی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بالکل ہماری دعاوں کو پھول فرمائے گا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کرنے سوریہ العرافی یہ آیت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو گڑ گڑا کر آجزی انکساری سے کریں کیونکہ ہم یہ یقین کر لیں یہ ہمارا وہ رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو وہ اکیلا ہی پورا کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا پھر چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو کتنا بڑے انبیاء اکرام کیوں نہ ہو کوئی بھی شخص سے ہم دعا نہیں کر سکتے ہماری دعا ہماری حاجتیں ہماری مشکلیں ہماری پریشانیاں ہمارے مسائل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حال کر سکتا ہے لہٰذا اب اس تمام کائنات میں جب وہ ایک ہی ذات ہے تو ہم تمام معاملات کو ہماری تمام مشکلات کو پریشانیاں کو مسئلتوں کو ہمارے حالات کو ہم مسئل لازور کے سامنے رکھیں اور گرگرہ ہیں اور روئیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا مشکل کشہ ہے تو ہی ہمارا حاجت ربہ ہے تو ہی ہمارا ساتھ میں اچھا معاملات کرنے والا ہے اس مسئلت سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے تیر علاوہ ہمارے اس مسئلت سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا اس دھیان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس تصور کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے گرگراتے اور روتے ہوئے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعاوں کے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گا اسی طریقے سے ایک اور چیز آنسان سنگھ تعلق سنگلتی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معامل تھا حضرت عزیزتان کی روایت ہے مسئلت شریف میں ہیں پتھالباری کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کر رہا سلاسان تین مرتبہ اس دعا کو دہراتے تھے تو کوئی اگر ہمیں بھی کوئی خاص چیز جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو ہم اس کو تین مرتبہ ہم نے دہران چھیئے جب ہم اللہ تعالیٰ سے بقشش کی دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اسی تعلق سے خدیث آتی ہے ابن ماجہ کی حتیٰ نصب نالی عزتان اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب منساء علی الجنہ سلاسہ مرات جس نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سؤال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت حتی فرما تو اس کے لئے جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اللہ مدخل الجنہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے ومن استاجر من النار اور جو شخص جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور وہ سلاسہ مرات اور وہ تین مرتبہ اپنے آپ سے جہنم سے نجات چاہتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے اللہ ماجرہ من النار اے اللہ سے جہنم سے آزادی عطا فرما دے آج کا سوال جلد آ رہا ہے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے خوف کیا سچ کیا جھوٹ دیکھئے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات ساڑھے گیارہ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے تو جنت اور جہنم ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے جب ہم تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کریں گے اور تین مرتبہ ہم جہنم سے شٹکارے کیلئے دعا کریں گے تو وہ خود جنت اور جہنم ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی سفارش رد نہیں فرمائے گا لہذا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو تین مرتبہ ہم کیا کریں دعائیں کرتے ہیں تین مرتبہ ان کلمات کو ہم دھورائیں یہ تھے چند نکات اور بھی نکات ہو سکتے ہیں یہ چند اہم نکات ہیں جو دعا کے قبول ہونے کے جو آداب میں سے ہیں اسی طرح سے وہ کون سے کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے گا سب سے پہلے جو کلمات ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کے ذریعے اگر ہم دعا دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے گا اسی طرح سے دیس آتی ہے ابنی ماجہ کی بردہ دعا دعا اور اس کے رعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دعا کی اور اس نے کہا اللہمہ انی اسعلوکا بئنی اشہد انکا انتواہ لا الہ الا انتا احد السمد اللذی لم یلد ولم یورد ولم یکن اللہ کفو ناحد اس نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس گواہی کے ساتھ میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نہیں ہے بھی معبود سوائے تیرے لاحق تو اکیلا ہے تنہا ہے اور تو بے نیاز ہے تجھے کسی نے جنا نہیں ہے نہ ہی تجھے کسی کو جنا ہے اور تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے تو افسر نے دعا سننے بعد کہا لقد سآل اللہ باسم العاظم تو تحقیق کے یقینا اس شخص نے اسم عاظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اب جو سوال کیا جائے گا اسے آتا کیا جائے گا اور جو وہ دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی افسر نے اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو شخص اسم عاظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے گا اور اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے اس میں چھوٹے کلمات ہیں یہ سوڑی بڑی دعا تھی پھرمین جی کے روایت حضرت آنا صدی اللہ تعالیٰ اس کے رابی ہیں ہاں سمماتا ہے اللہ تعالیٰ بیادل جلالی والاکرام تم یازل جلالی والاکرام کو لازم پکڑو اپنی دعاوں کے اندر مطلب ہم جب دعا شروع کریں یازل جلالی والاکرام یازل جلالی والاکرام یازل جلالی والاکرام ان کلمات کے ذریعے ہم اپنی دعاوں کو شروع کریں تو اللہ تعالیٰ در ہم دعاوں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اسی طرح سے ایک اور کلمات نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو زنون یعنی کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رفض جو دعا کی تھی اس کلمے کے ذریعے جو دعا کرے گا اس کی دعا کے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا مسلم احمد عطمیسی کے روایت ہے آسنا فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ جو یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ تنہا تھے جب ان کے معلوم تھا کہ اب اس مچھلی کے پیٹ سے اس اندھیرے سے مجھے اگر کوئی نکا سکتا ہے تو اللہ وحدہ و لا شریح کی ذات ہے اور کئی میرے بددگار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دعا ان کی دعا قبول فرمائیں اور اس کی بات حاصل فرمائیا بے شک اس کے ذریعہ کر کے مسلم شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی لوٹائے گا نہیں بلکہ اس کی دعا ان کلمات کے ذریعہ ہم دعا شروع کرتے ہیں دعا کے شروعات کے اندر ہیں ان کلمات کو پڑھتے ہیں اس میں آزم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا پہلا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھا کیا آداب ہیں دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھا کیا کلمات ہیں اب تیسرا کلمہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قبولیت کے دعا کے اوقات یہ کون سے اوقات ہیں یہ کون سے ٹائمنگ ہیں جن ٹائمنگ کے اندر جن اوقات کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا بہت سارے اوقات ہیں چند اوقات انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہمارے عام طور پر ہمارے زندگی کے اندر آتے ہیں کچھ اوقات خاص ہیں کچھ جگہ بھی کہیں خاص ہیں لیکن عام طور پر جو ہم روز ہمارا سابقہ ہوتا ہے لیکن اس کے پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اگر ہم انشاءاللہ وہ اوقات معلوم ہو جائیں گے اور اس میں پھر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی کچھ اوقات ہو سکتا آپ لوگوں کو معلوم ہو لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ آپ لوگ بولیں گے یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا اور اس میں تو ہم بہت آسانی سے دعا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دعا ہمارے بالکل قبول ہو جائے گے اس میں ایک وقت یہ ہے رات کا آخری حصہ یا رات کے اگر ہم تین حصے کرتے ہیں دو حصے جانے کے بعد جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ بخاری کی روایت ہے حتابور رضی اللہ تعالیٰ سے رابی ہیں آپ صرف فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر رات کو اس آسمانی دنیا کے اوپر اس دنیا کا جو آسمان ہے دنیا کا پہلا جو آسمان ہے اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ایک ندہ ہوتی ایک آواز لگا جاتی ہے کہ ہی کوئی سوال کرنے والا جسے آتا کیا جائے ہی کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے ہی کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے دعا کرنے والے کی دعا مقبول کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے کو عطا کیا جا رہا ہے اور مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت کی جاری ہے اور ہمیں کیا چاہیے یہ تینجے چیزیں ہوتی ہم دعا کرتے ہیں کچھ خواہش ہوتی ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو گناہ ہوگا ہم اس سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں اور یہ یاد رکھئے ہر رات سال کے پورے بارہ مہینے جو عربی سال کے ساتھ سے 355 یا 354 دین آتے ہیں ہر رات کو اللہ عزوجل اس دنیا کی آسمان پر نازل ہوتا ہے اور رات کے تیسرے پہر میں یعنی کہ سہر سے تھوڑا سا پہلے یا سہر کے وقت تک ایک آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی سوال کو پورا کیا جائے اور کوئی سوال مانگنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے اور مغفرت طلب کرنے والا ہے ہر رات میں یہ معاملہ ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے اور دو راتوں کے خوشی طور پر سے کرمیتا ہے وہ پیر اور جمعیرات تھی اس میں بھی ائی الفاظ ہیں لیکن یہ بخاری کے روایت ہے اور یہ ہر رات پر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مغفرت طلب کرلے اس تنہائی میں اپنے نیند کو خربان کرتے ہوئے اللہ عزوجل کے سامنے اگر وہ گرگڑاتا ہے تو روتا ہے تو میں سمجھتا ہماری دعاوں کو خبری رضی فرمائے گا اور آپ یہ کر کے دیجئے میرا ازادی تجربہ ہے کہ اللہ تعالی دعاوں کو بلکل خبر فرماتا ہے خارج اتنا کر اٹھیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالی دعا پھر آپ کی اس سوچنے کو قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت کو بلکل قبول فرمائے گا آپ کر کے دیئے مشاہدہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا فوراں اس کے نتائج آپ کو ملیں گے اور یہ جتنے بھی احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک دم شور احادیث ہیں یہ ایک دم صحیح احادیث ہیں اور ان احادیث کی گارنٹی دینے والا میں نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک دائم ہم مارکر میں کوئی پوڈٹ کھریدتے ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم بولتے ہیں اتنے دن کی گارنٹی اتنے سالی گارنٹی یہ کر لو تو تمہارا اتنا وزن کم ہو جائے گا یہ کر لیں گا تو تمہاری ہائٹ بڑھ جائے گی یہ اور یہ کر لو تو یہاں پر گارنٹی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اسی قسم کا کوئی شیک اور ڈاؤٹ ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں ہے آپ یہ کر کے دیکھیں تریکٹیکل انشاءاللہ عز و جل تمہیں اس کے نتائج فوراں فوراں ملیں گے لیکن جو شرائط ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں ہم کریں گے آخر میں سب سے بڑے وہی رکھوں گا کہ کیا ایسی نقاط ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا کس وجہ سے ہمارے دعا خبول نہیں ہوتی ہے اس سے ہم صرف اس کا حتیات رکھ دیئے تو انشاءاللہ یہ ہمارا معاملہ انشاءاللہ بلکل حل ہو جائے گا تو پہلا بتائیں گے کہ رات کا آخری حصہ اسی طریقے سے آزان اور اقامت کے درمیان آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے آسفہ ماتے ہیں دعا آزان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی بہت سائلوں کے معلوم نہیں ہم صرف نماز کے بعد دعا کر دیں لیکن آزان اور اقامت کے درمیان بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو بھی وقت آپ کو ملے پندرہ منٹ پانچ منٹ دو منٹ اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اسی سے تعلق میں یہ ایک اور وقت وہ بھی ہے کہ اگر ہم آزان کے بعد دعا کریں آزان ہونے کے بعد جگہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ صرف فرماتے ہیں یہ جو حدیث اس میں دو جگہ ہے ایک تو آزان کے بعد اور اسی حدیث میں ایک اور جگہ ہے کہ جب جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہیں اور دشمن کے لشکے کے ساتھ میں وہ موٹ بھیڑ ہو جاتی ہے اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اور جب جہاد کے لئے صفوں کو سببندی کی جاتی ہے اس وقت دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے ابودعوت کی روایت ہے سہال بن ساتھ عزت میں اس کے راوی ہیں آزان فرماتے ہیں سنتانیلات وردانے دو ایسے وقات ہیں جب دعا رد نہیں کی جاتی اور جنگ میں جب دونوں رشکے دوسر سے مل جاتے ہیں تو آزان کے بعد بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب آزان ہوتی ہے تو شیطان بہت دور سر جاتا ہے اور جب اقامت ہوتی ہے تو فوراں آ جاتا ہے ہمیں ہمارے اندر وسر سے دالنے کے لئے تو ایک ہے آزان اور اقامت کے درمیان اور ایک وقت ہے آزان کے بعد اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا اس کی وجہ آسان سے ہمیں فرمائے کہ سجدے کی حالت میں بننا اپنے رفت سے سب سے قریب ترین ہوتا ہے سب سے قریب بندنا اپنے رفت کے سامن ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم جو مسلمان ہم بندے ہیں ہماری عاجزی اور انکسارے کی آخری حد آخری حالت اور آخری کیفیت وہ ہوتی ہے جب ہم سجدے میں رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے آپ اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں اپنی پیشانی اپنی ناک اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنے وازو ہمارے رسم کے ہر بڑے بڑے آزار کو ہم اللہ تعالیٰ سامنے جھکا دیتے ہیں اب ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی حیثیت نہیں ہے ناک جس پر فخر ہے جو پیشانی اس کے پر آپ کو فخر ہے جو ہاتھوں کے پر آپ کو فخر ہے آپ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے وہ کر رہے ہیں جھکا رہے ہیں سجدہ ریز ہو رہے ہیں اب یہ حالت سے زیادہ آریجی اور انکسائری کی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ہوتا ہے فاق صورت دعا تو تم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ کرو جسے معالم پر تاک سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں لیکن آج ہمارے پاس حالت کیا ہے سجدہ اتنے ایک دم پانچ سیکنڈ سے سات سیکنڈ کا مشکریہ سے ہمارا کیا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے مرگی کے چوچ مانے کی طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر سجدہ مارتے ہیں حالانکہ ہمارے سجدے بہت طویل ہونی چاہیے بہت لمبے ہونی چاہیے میکن کے تعلق سے آتا ہے کہ آف سلام کے نماز جو نفیل نماز عام طرق ہوتی تھی آف سلام کے ہر رکن برابر ہوتا تھا ہر ارکان مطبق قیام رکو سجدہ یہ جو ارکان ہے قیام میں جتنا وقفہ آف سلام لیتے تھے اتنا ہی وقفہ رکو میں لیتے تھے اتنا ہی وقفہ آف سلام سجدے میں لیتے تھے تو سے معلوم ہوتا ہے کہ آف سلام کے سجدے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے اور صحابہ کرام کے سجدے کتنے بڑے ہوا کرتے تھے لہٰذا ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قبل فرماتا تھا انہیں کوئی مسنہ آتا تھا تو وہ فوراں نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرتے تھا ان کے پاس تو آج ہمارے پاس جتے وسائل ہوتے تو وسائل ان کے پاس بھی نہیں تھے سب کچھ کے لئے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی منحظر تھے لیکن اتنے حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے آ کرتے ہیں ان کی دعاوں کو قبل فرما رہے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو سلام ان کو سکھائی تھی اور اس کے مطابق وہ دعا کرتے تھے اسی طریقے سے جمعہ کے اندر ایک وہ گھڑی ہے اگر اس گھڑی کے اندر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو انشاءاللہ قبل فرمائے گا اور اس گھڑی کے تعلق سے آتا ہے دو روایتیں آتی ہیں امام حمد رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت اثر سے لے کے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہو سکتی ہے دوسرے وقت سورج کے زوال لینے کے امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت سے لے کے نماز ہونے تک لیکن پہلا والا جو قول ہے اثر سے لے کے مغرب تک وہ زیادہ قریب پر زیادہ علماء کرام نے اس کو راجع کیا ہے یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جس وقت کے اندر دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبل فرمائے گا موسیقی